بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین ایک شخص ہمیشہ بادشاہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور ہر روز اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہی الفاظ دوراتا کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو اور بروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ ان کی بدکاری بجائے خود ان کے لئے کافی ہے اور اس کی اسی بات نے اسے بادشاہ کا منظور نظر بنا رکھا تھا ایک حسد کی رگ حسد جو پڑکی تو اس نے بادشاہ کی کان میں پھونک دیا کہ حضور والا آپ کا وہ منظور نظر کہا کرتا ہے کہ بادشاہ کے مو سے بدبو آتی ہے بادشاہ نے کہا تمہارے اس بیان کے صحیح ہونے کا ثبوت ہے اس نے کہا کہ اب کے اسے اپنے ذرہ قریب بٹھا کر دیکھ لیجئے تو ملازح فرمائیے گا تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے رہے گا تاکہ بدبو سے بچا رہے بادشاہ کی کان بھرنے کے بعد پھر وہ حسد اس نیک آدمی کے پاس کیا اور اسے کھانا کھلایا جس میں لحسن کی بو خاصی تیز دی اتنے میں بادشاہ نے اسے بلوا بھیجا اس مرد نیک نے اس خیال سے کہ لحسن کی بو بادشاہ تک نہ پہنچے واقعی اپنے موہ پر ہاتھ رکھ لیا تب تو بادشاہ کو اس حسد کے بات کا پوری طرح یقین ہو گیا اس بادشاہ کی عادت تھی کہ اپنے ہاتھ سے خلات و انعام کا فرمان تحریر کرنے کے علاوہ کبھی کچھ نہ لکھتا تھا لیکن اس روز انتہائی غصے کے تحت اپنے ایک عامل کو لکھا کے حامل فرمان حضا کا سر کاٹ کر اور اس کی خال میں بھس بھروا کر میرے پاس بھیج دو وہ بادشاہ سے رخصت ہو کر وہاں سے باہر آیا تو حسد نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اس نے کہا خلات کا فرمان ہے حسد نے کہا یہ مجھے دے دو کہ مجھے اس کی ضرورت ہے اس نے وہ فرمان اس کے ہاتھ میں دے دیا حسد اسے لیے ہوئے عامل کے پاس پہنچا اس نے پڑھنے کے بعد کہا کہ اس میں یہ حکم درج ہے کہ میں تمہارا سر کلم کر کے تمہاری خال میں بھوسہ بھروا دوں حسد نے کہا یہ حکم کسی اور کے لیے ہے تم بے شک بازشت سے دوبارہ معلوم کروا دو عامل نے کہا کہ شاہی فرمان کی مقرر تصدیق نہیں کروایا کرتے یہ کہہ کر حسد کا سر کلم کروا دیا وہ مرد نے ایک دوسرے دن حسب معمول بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کے سامنے کڑے ہو کر وہی الفاظ پھر ایک مرتبہ دھورائے بادشاہ اسے صحیح سلامت دے کر بہت متعجب ہوا اور پوچھا کہ وہ خط کہاں گیا اس نے جواب دیا کہ فلان شخص نے مجھ سے لیا تھا بادشاہ نے کہا یہ تو تم اس شخص کا کہہ رہے ہیں جس نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے خلاف یوں کہا کرتے ہو وہ بولا میں نے کبھی ایسے الفاظ اپنے موں سے نہیں نکال بادشاہ نے کہا اگر تمہیں نہیں کہتے تو پھر تمہیں موں اور ناک پر ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت تھی اس نے کہا کہ اس حاسد نے مجھے کھانے میں اس قدر لحسن کھلا دیا تھا کہ خود میرے موں سے بدبوب آ رہی تھی اور میں نے احتیاطاں موں پر ہاتھ رکھ لیا تھا بادشاہ نے کہا کہ تم جو ہر روز کہا کرتا ہے کہ بدکار کے لیے اس کی بدکاری ہی کافی رہتی ہے آج واقعی دیکھ لیا کہ اس بدکار کی بدی ہی اس کے آگے آگے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ